قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین افغان جنگ میں پاکستان امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا شاہ محمود قریشی افغان جنگ سے کیوں صرف دس روز قبل ہی چار روزہ ہنگامی دوروں پر روانہ ہو گئے ہیں اور میں آج آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی دینے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے اور ملک پاکستان اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے واہ امریکہ واہ اپنی شکست نظر آئی تو اب رونا پیٹنا شروع کر دیا جی ہاں دوستو افغانستان میں شکست دیکھتے ہوئے امریکہ نے سارے کا سارا الزام ایک دفعہ پھر پاکستان پر تھوپنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور پاکستان کو بلیک میل کیے جانے لگا ہے کہ تم نے اگر افغان طالبان کو کنٹرول نہ کیا تو ہم پاکستان پر بڑی سے بڑی پابندیاں آئیت کروا دیں گے دوستو آپ کو معلوم ہے یکم مئی سر پر کھڑی ہے اور گزشتہ بیس سالوں میں جو تباہی و بربادی امریکہ کی افغانستان میں ہو چکی اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی افغانستان سے نکلنے کے لیے طالبان سے معاہدہ کروا کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم امن کے لیے طالبان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے قطر امن معاہدے کے لیے دن رات محنت کی اور افغانستان میں امن قائم کروایا کیونکہ پاکستان کا ماننا ہے کہ کسی بھی جنگ کا حل طاقت سے ممکن نہیں ہوتا آخر میں مذاکرات ہی کرنا پڑتے ہیں پاکستان نے مدد کی اور قطر معاہدے کے ذریعے امریکہ اور نیٹو فورسز پر ہونے والے حملوں کو تقریباً آٹھ ماہ تک رکوائے رکھا لیکن اب بائیڈن نے ایک دفعہ پھر وعدہ خلافی کر کے خود امریکہ کے لیے نئی قیامت برپا کر لی ہے اور منافقت دیکھیں امریکہ کی پوری دنیا میں کہتا پھر رہا ہے کہ پاکستان افغان امن کے لیے اب ہماری مدد نہیں کر رہا تو جناب اب کیوں کرے پاکستان تمہاری مدد تمہارے ساتھ امن معاہدہ کروا کر دیا امریکہ نے خود کمٹ کیا کہ ہاں میں یکم مئی تک فورسز کو نکال لوں گا تو اب کیوں تم مزید پانچ ماہ کا وقت مانگ رہے ہو کیوں تم جا جا کر مودی سے کہہ رہے ہو کہ یکم مئی کے بعد بھارتی فورسز کو بھی افغانستان میں اتارنا ہے تو جاؤ اتار لو بھارتی سرماو کو افغانستان میں ہم تو اب اس جنگ کا مزید حصہ نہیں بنیں گے ہاں اگرچہ امن کی بات کرو گے تو پاکستان ہر پلیٹ فارم پر امریکہ اور افغانستان دونوں کے ساتھ کھڑا ہوگا دوستو جون جون یکم مئی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں کھتے کی صورتحال انتہائی تشویشناک حد تک بگڑتی جا رہی ہے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے تیز کر دیئے ہیں بیک بار خبروں کے مطابق پاکستان اس دفعہ افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کر چکا ہے جو امریکہ اور اتحادی فورسز کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو افغانستان میں اتارنے کا اشارہ دے دیا ہے خطے کے تیزی سے بدلتے حالات کے پیش نظر اس وقت پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انتہائی اہم ترین مشن پر روانہ ہو رہے ہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے مشن افغانستان کے لیے انتہائی اہم دورہ ہے جس میں شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات ایران قطر اور ترکی کا دورہ کریں گے دوستو اس خبر میں ہی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جس سے متعلق تفصیلی گفتگو میں اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور ذکر کروں گا لیکن فیل وقت صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی اس اہم ترین دورے میں سعودی عرب نہیں جا رہے سعودی عرب کا اس دورے میں نام شامل نہیں ہے جو ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اس پر اگلی ویڈیو میں انتہائی تفصیلی گفتگو بھی ضرور کریں گے خیر فیل وقت ہم بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے اس طوفانی دورے کی تو دوستو ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے شاہ محمود قریشی کا یہ چار ملکی دورہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ پاکستان آخری دفعہ یکم مئی سے قبل اپنے دوست اسلامی ممالک کو پیغام دینے پہنچ رہا ہے کہ پاکستان افغان جنگ میں اس دفعہ امریکہ کے مدے مقابل کھڑے ہونے جا رہا ہے اس لیے ہم آپ کو اعتماد میں لینے آئے ہیں دوستو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پہلا پڑاؤ ابو دہبی میں ہوگا وزیر خارجہ 18 اپریل کو ابو دہبی پہنچیں گے اور اپنے ہم منصف سے ملاقات کریں گے اچھا میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی کا دورہ یو اے ای ان میں سب سے اہم ہے آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل ہی اماراتی صفیر نے ایک خبر بریک کی تھی کہ متحدہ عرب امارات پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کشمیر ایشو سے متعلق دونوں ممالک کے درمیان بڑا بریک تھروں ہو جائے اور اس خبر کی تصدیق بھی ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاک بھارت سرحدوں کے دونوں طرف کی توپیں خاموش ہیں دونوں اطراف سے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی لیکن پاک بھارت دوستی یا پاک بھارت اچھے تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھائے اس نے جہاں کشمیر ایشو کو لے کر گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور بھارت کو ایک نہیں ہونے دیا اب وہ ایک دفعہ پھر افغانستان کے امن کو لے کر پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے لگا ہے دوستو آپ جانتے ہیں افغانستان کا امن پاکستان کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اگلے چند ماہ میں پاکستان اور چائنا سی پیک کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ تجارت شروع کرنے والے ہیں لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین کا یہ گیم چینجر منصوبہ کامیاب ہو اس لیے امریکہ نے جان بوجھ کر یا کم مئی کی ڈیڈ لائن کو مزید توسیح دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ افغان تالبان آگ بگولہ ہوں اور خطے کا امن تباہ ہو جائے اور اب کی بار امریکہ نے جان بوجھ کر بھارت کو افغان جنگ میں شامل کیا ہے دوستو ظاہری سی بات ہے جب بھارت پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان کا امن تباہ کرنے میں امریکہ کی مدد کرے گا تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو اس وقت معمول کے مطابق پر امن ہیں اس کو ایک دفعہ پھر دھچکا لگے گا یہی وجہ ہے جو شاہ محمود قریشی سب سے پہلے متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں جہاں وہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے والے متحدہ عرب امارات کو پیغام دیں گے کہ دیکھو آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں کر رہے ہو لیکن بھارت ایک دفعہ پھر امریکہ کے کہنے پر ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کا امن تباہ کرنے جا رہا ہے سو ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ بھارت کو پیغام پہنچا دیں کہ اگر اس نے افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا اور افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات خراب کروانے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا شاہ محمود قریشی اپنے سنگامی دورے میں دبائی سے ہوتے ہوئے تہران پہنچیں گے جہاں وہ ایران کو بھی چکننا کریں گے کہ افغان جنگ ہونے کو ہے اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے پہلے کی طرح ایران کی سرزمین کو بھارتی ایجنٹوں سے محفوظ رکھنا ہے آپ ذرا شاہ محمود قریشی کے دوروں کی تفصیل دیکھیں پہلے متحدہ عرب امراد کے ذریعے بھارت کو پیغام اور پھر ایران سے سیدھا دوہا پہنچیں گے جہاں قطر امن معاہدے کی کاپی لے کر انکرہ جائیں گے انکرہ پہنچنے پر شاہ محمود قریشی امریکہ اور قطر معاہدے کی کاپی اپنے ہاتھ میں رکھ کر تمام فریقین کو لہرا لہرا کر دکھائیں گے کہ بتاؤ اس معاہدے کا کیا کیا ہے اس امن معاہدے کی خلاف ورسی کا ہم افغان طالبان کو کیا پیغام دیں ممکن ہے پاکستان انکرہ میں ہونے والے اس نئے افغان امن مذاکرات میں عالمی طاقتوں کو پیغام دے دے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان انتہائی تگڑا جواب دے گا دوستو شاہ محمود قریشی کے اس طفانی دورے جن میں وہ چار ملکوں کا دورہ کریں گے بہت بڑی بریکنگ نیوز ملنے کو جا رہی ہیں جس کے بارے میں یقینا ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں